اللہ ستا فرمائیں اور ہم سے راضی ہو جائیں جب یہ محفل ختم ہو تو اس کی رضا کا پروانہ انشاءاللہ لزیز ہم لے کے اٹھیں وہ بڑا کریم رب اپنی رحمت ناظر فرماتا ہے ہم جیسے بندوں کو اپنی محبت میں بچا دیتا ہے انشاءاللہ اور اللہ کریم اس وقت کو آخرت میں قیمتی ترین وقت میں انشاءاللہ شامل کریں تو ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرہ سے پہلے نور لیتے ہیں روٹین کے مطابق کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب نبوت کا چوتھا سال تھا تو جب دین کی تبلیغ زور و شور سے یعنی کھلم کھلا حکم ہوا کہ خاندان والوں کو بتائیں تو آپ ظاہر ہو گیا کہ آپ نے علیلان تبلیغ جو ہے وہ شروع کر دی تو اب اس سلسلے میں آپ کو جو مشکلات ہیں ذاتی طور پر یعنی ایک تو وہ ہے کہ آپ کے صحابہ کو جو پیجہ ظلم و جور ہوئے غلامانی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیج و ظلموں سے وہ ایک لہرہ چپٹر ہے لیکن ذاتی طور پر آپ پر جو حملے کیے کہ آج ہم ان کا تذکرہ کریں گے اور ہم یہ سبق سیکھیں گے کہ اگر خیر البشر پر اتنی تکلیفیں آ سکتی ہے تو ہمارے لیے چھوٹے موٹے زندگی کے چھو ٹیسٹ ہیں یہ تو کچھ بھی نہیں ہیں اللہ کریم انشاءاللہ ان کو پڑھ کے ہمیں مزید استقامت دیں گے اور انشاءاللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہماری محبت اور زیادہ جوش میں آئے گی موجزن ہوگی اور انشاءاللہ وہی عشق محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سنتوں کی صورت میں ہماری زندگیوں میں آئے گا انشاءاللہ تو آج ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پہ ہونے والے کفار مکہ کی برکی کھملوں کو انشاءاللہ پڑھیں گے تو جب کفار نے یہ دیکھا کہ ہم تو روک رہے ہیں اس دعوت کو لیکن یہ دعوت پھیلتی جا رہی ہے آپ کی گرد تو بہت سارے لوگ جمع ہو گئے ہیں تو انہوں نے کیا کیا انہوں نے ایک کمیٹی بنائی جس کے پینتیس سوری ٹوئنٹی فائیو سردار جو ہیں جس کے سربراہ تھے اور ان سب کو لیڈ کون کا را تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا اس کمیٹی نے با مشورے سے غور کیا اور انہوں نے کہا کہ کیوں نہ ہم ایسا کریں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہر طرح کا نعوذب اللہ دکھ دینے کے لیے ہم کوئی قصر نہ چھوڑیں یعنی جو جڑ ہیں اس پورے سلسلے کی جو اتنے لوگوں کو ان کے ابائی دین سے پھیر رہے ہیں نعوذب اللہ ہم ان کو ہی کیوں نہ ختم کر دیں تو آپ کی ذات مبارک جو ہے وہ سب سے زیادہ مشکل کا شکار ہوئی ہے اور صبر اور استقامت کا پہاڑ ثابت ہوئیں جب بھی اس محفل میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر ہو تو پلیز آپ دروشی ضرور پڑھیں اور ایک دفعہ تو درود ابراہیمی ضرور پڑھ کے بیٹھا کریں کیونکہ یہ اخلاق کی ایک علامت ہے اور یہ ہم پہ واجب ہے کہ جس محفل میں ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تذکرہ کرنے کی نیت سے بیٹھیں آپ کے یاتے طیبہ سے فیض لینے کی نیت سے بیٹھیں وہاں ایک دفعہ سارے درود ابراہیمی ضرور پڑھا کریں جون جون آپ کلاس میں آتے جائیں آپ درود ابراہیمی پڑھ کے شروع کریں اور اس کے بعد جتنی دفعہ آپ کا نام نامی آئے آپ کم از کم ایک دفعہ چھوٹا بڑا بلوشی جو آپ آسانی سے پڑھ سکتی ہیں جتنا گھر ڈالتی جائیں گی اتنا ہی میٹھا ہوتا جائے گا اور حسب نیت اور حسب اخلاص اللہ کے ہاں آئین آمات ملتے ہیں اور اس کا جو عجر اور ریوارڈ ہے وہ میرا رب تو بڑا کریم ہے نا خزانوں کا مالک ہے وہ چاہے تو پوری مجلس پہ خزانوں کے موں کھول دے اور کہیں کہ جائے ہو میں نے سب سے میں راضی ہو گیا تمہاری جو بیلوس محبت ہے میرے محبوب کے ساتھ اس کے صدقے میں نے تمہیں سب کو مالک کر دیا تمہارے سارے روکے ہوئے کام کھول دیئے جاؤ میں نے تمہارے لئے کشائش کر دی تمہاری نظر بندیاں ختم کر دی وہ کریم ہے نا تو اس نیت سے آپ دروشی پڑھیں کہ اللہ کریم امت کو اس وقت کشائش اطا فرمائیں کامل شفائیں اطا فرمائیں امت سے راضی ہو جائیں اور معاف فرما دیں انشاءاللہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف جو پچیس رکنی سرداران کریش کی کمیٹی بنی جس کا سردار ابو لحب تھا انہوں نے یعنی یہ فیصلہ کیا کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی بھی طرح سفیر نہیں کریں گے سب سے زیادہ ان پہ ہم اپنا ظلموں سے تمڑائیں گے اور ان کا جو سردار ابو لحب تھا وہ روزے اول سے ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پہلے دن سے ہی وہ آپ کے خلاف تھا اور اس نے ایک سوچے سمجھے منصوبے کے تیت پورے بنی حاشم کو جس دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی صفحہ پہ بلایا تھا نا کہ بنو حاشم کیا تمہیں پتہ نہیں ہے کہ ایک دن آنے والے جس دن اساب ہوگا تو دعوت دی تھی کھلم کھلا تو اس دن بھی روایات میں آتا ہے کہ ابو لحب نے کوئی صفحہ پر آپ کو مارنے کے لئے پتھر اٹھا لیا تھا یعنی یہ شروع سے شکی القلب شخص تھا تو باسد سے پہلے اس کے دو بیٹوں کا نکاح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوا ہوا تھا اور اس نے کیا کیا کہ اپنے دونوں بیٹوں اتبا اور اتیبہ سے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دونوں بیٹیوں حضرت بی بی رکیہ اور حضرت بی بی ہمیں کلسون کو طلاق دے لی ابھی رخصی نہیں ہوئی تھی نکاح ہوئے تھے تو اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ وہ کتنا ظالم شخص تھا اور اگر کسی اس وقت کسی بھی والدین کے بچوں پہ فی زمانہ خدا نہ خواستہ یہ طلاق والی کوئی مسئیبت نازل ہوتی ہے تو آپ ذہن میں یہ لائے کریں صیرت پڑھنے کا مقصد ہی ہے کہ جب میرے نبی کی بیٹیوں کو طلاق ہو گئی تو ہم تو بڑے ہی کمزور لوگ ہیں عام سے عامی سے لتڑے پتڑے دنیا میں انسان ہیں تو یہ ازمائشیں آتی رہتی ہیں اس وقت حصلے بڑے کرنے ہوتے ہیں بعض پیرنٹس کہتے ہیں کہ ہم پہ کیوں ہوا ہم ہی پہ کیوں ہوا ہمارے بچوں کے ساتھ ایسے کیوں ہوا تو یہ اللہ کی طرف سے ٹیسٹ ہوتے ہیں اور جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دونوں بیٹیوں کو طلاق ہوئی تو یہ ہماری لرننگ کے لیے ہے کہ اس آفت سے تو سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی بریوزیما نہیں ہو سکی اور شاید آپ پہ تقوینی عمور کے تحت یہ مشکل اسی لیے ڈالی گئی کہ پندروی صدی کے جب ہم جیسے لوگوں پہ یہ مشکلات آئیں ہمارے بچوں پہ یہ ٹیسٹ آئیں تو اس وقت ہمیں حوصلہ ملے ہمیں حوصلہ ملے یہ ہمارے مرم ہے مدینہ کی اس فارمیسی سے یہ ہم مرم لگانے ویٹھتے ہیں کہ دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دونوں بیٹیوں کو ایک ہی وقت میں اتبار اتیبہ نے حضبی بی رکیہ ابی بیوں میں کلسون کو طلاق دے دی اور یہ ابو الہاب نے دلوائی تھی اسی طرح جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دوسرے بیٹے حضرت عبداللہ کا انتقال ہوا تو ابو الہاب اتنا خوش ہوا کہ وہ دوڑتا ہوا اپنے دوستوں کے پاس پہنچا اور انہوں نے یہ خوشخبری سنائی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نسل بریدہ ابتر ہو گئے ہیں دم کٹا یعنی اس کا پیچھے کوئی نام لے وانہ ہو پھر اس پر اللہ پاک نے صورت کو اثر نازل کی تھی اس کا کیا تھا کہ بے شک تمہارا دشمن ہی ابتر رہے گا بے نشان رہے گا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نرینہ اولاد نہیں تھی لیکن قیامت تک اس پلینٹ میں بسنے والے عربوں کھربوں لوگ آپ کے نام کا کلمہ پڑھتے ہیں آپ کے دروشی پڑھتے ہیں اور آپ کا نام قیامت تک خالق مالک کائنات کے نام کے ساتھ چڑھا رہے گا اس سے بڑی کیا سعادت ہو سکتی ہے تو یہ ابو لہب نے آپ کو ابتر کہا تھا نسل بریدہ کہا تھا اور پھر حج کے جام میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تقضیب کے لیے وہ اجتماحات میں پھرتا اور جگہ جگہ جا کے لوگوں یہ کہ کہتا کہ بھئی ان کی بات نہ ماننا نعوذو بللہ سمہ نعوذو بللہ یہ جھوٹے ہیں بلکہ آپ کو پتھر مارتا جس سے آپ کی جوتیاں مبارک خون علود ہوتی ہیں آپ کی ایڑیاں مبارک خون علودہ ہو جاتی تھی ابو لہب کی جو بیوی تھی ام جمیل جو کنیت تھی اس کی ام جمیل تھی لیکن اس کا نام ارواہ تھا وہ حرب بن امیہ کی بیٹی تھی اور ابو سفیان کی بہن تھی وہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دشنی میں اپنے شور ابو لہب سے بلکل پیچھے نہیں تھی وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے میں کانٹے رات کو ڈال دیا جاتی کرتی تھی اسے پتا تھا کہ صبح آپ نے حرم میں رات کے پچھلے پیر اٹھ کے عبادت کے لیے جاننا ہے تو وہ رات کو سونے سے پہلے آپ کے دروازے کی اوپر کانٹوں کے ڈھیر لگا دیتی تاکہ جب آپ رات کو دروازہ کھولیں تو آپ زخمی ہو جائیں وہ بیش بدزبان تھی وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بہت زیادہ بدزبانی کرتی تھی گالیاں دیتی تھی اور فتنے کی آگ بڑھاتی تھی یعنی یہ اس کا مشکلہ تھا یہ اس کی حابی تھی اسی لئے قرآن پاک نے پھر صورت اللہ علیہ وسلم اس کو کیا کہا جب اسے پتا چلا کہ قرآن میں اس کی اور اس کے شہر کے لیے قرآن میں اس کی مضمت آئی ہے تو وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تلاش کرتی ہوئی دوڑی اور جا کے دیکھا کہ خانہ کعبہ میں مسجدِ حرام میں آپ یقیناً ہوتے ہیں وہاں گئی تو معذرت ابو بکر صدیق کے ہمراہ کڑے تھے یہ مٹھی میں پتھر لیے ہوئے گئی اور آپ کے سامنے آئی لیکن اللہ پاک نے اس کی نگاہ پکڑ لی اور اسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نظر ہی نہیں آئے وہ آپ کو دیکھ ہی نہیں صدقی عرضت ابو بکر صدیق کو دیکھ رہی تھی اور آپ کے سامنے سوال کر رہی تھی کہ ابو بکر تمہارا دوست کہاں ہے مجھے معلوم ہوئے کہ وہ میری حجو کرتا ہے با خدا اگر میں اسے پا گئی تو اس کے موں پر نعوذ باللہ پتھر دے ماروں گی اور دیکھو خدا کی قسم میں شائرہ ہوں میں نے اس کے لیے یہ شیر پڑا ہے اور پھر وہ شیر حرم میں حضرت ابو بکر صدیق کو سنایا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ساتھ کھڑے تھے حضرت ابو بکر صدیق کے اللہ کریم نے اس کی نگاہ کو روک لیا اور وہ آپ کو دیکھ نہیں سکی اور شیر کیا تھا ہم نے مضمم کی نافرمانی کی اس کے عمر کو تسلیم نہیں کیا اس کے دین سے نفرت اور حکارت کی اور اسے چھوڑ دیا اس کے بعد وہ واپس چلی گی حضرت ابو بکر صدیق نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا اس نے آپ کو دیکھا نہیں آپ نے فرمایا نہیں اس نے مجھے نہیں دیکھا اللہ نے اس کی نگاہ پکڑ لی تھی یہ واقعہ ابن حشام میں درج ہے اور اسی طرح کے اور اتنے واقعات ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پروس میں ابو لہب آپ کا مسائح تھا چچا بھی تھا گھر سے گھر جڑا ہوا تھا اور جتنے بھی آپ کے پروسی تھے وہ آپ کو اتنا ستاتے اتنی عذیہ دیتے ان میں حکم بن ابیلاس اقبہ بن مہیت عدی بن عمر ابن الاسد یہ وہ سب آپ کے اس پاس ان کے گھر تھے ان میں سے صرف ایک بندہ ایمان لائیا حکم بن ابیلاس اس کے علاوہ کوئی مسلمان نہیں ہوا اور ان کے ستانے کا طریقہ بڑا گھٹیا بڑا کمینہ تھا کہ جب آپ نماز پڑھتے تو کوئی شخص بکری کی وہ جو اوجڑی نہیں ہوتی وہ لے کے آ جاتا اور ٹکا کے نشانے پہ آپ کی اوپر پھینکتا یا جب آپ کی ہنڈی گھر میں بن رہی ہوتی سین میں تو وہ ہنڈی میں آکے وہ اوجڑی پھینکتے اور اسے نپاک کر دیتے اور اسی طرح مجبور ہو کر آپ نے گھر کے اندر ایک چوتہ سا گھروندہ ایک جو امپڑی سی بنا لی تھی جس کے اندر آپ نماز پڑھتے تھے تاکہ آپ ان سے بڑھ سکیں ہم کہتے ہیں ہم بڑی مشکل میں ہیں ہم بڑی نظربندی میں ہیں ہم پہ زندگی تنگ ہوئی ہوئی ہے یہ دیکھیں اپنے گھر کے اندر نماز نہیں پڑھ سکتے اور پکے ہوئے کھانے میں جانوروں کا گوبر اور اوجڑی ڈال دی جاتی ہے بہرحال جب آپ پر گندگی پھینکی داتی آپ اسے لکڑی سے پرے کر دیتے اور دروازے پر کھڑے ہوکے فرماتے اے بنی عبد مناف یہ سارے آپ کے فاندان کے لوگ ہیں اے بنی عبد مناف یہ کیسی امسائیگی ہے یعنی ایک صبر کی حد ہے اقبہ بن ابی محید تو اتنا بد وقت اور خبیص انسان تھا کہ صحیح بخاری میں ایک روایت حضرت عبداللہ بن مسود سے ہے کہ بیت اللہ میں آپ نماز پڑھ رہے تھے حضرت عبداللہ بن مسود اس وقت چھوٹے تھے وہ کہہ رہے ہیں میں یہ دیکھ رہا تھا کہ ابو جہال اور اس کے ساتھی بیٹھے ہوئے تھے ابو جہال نے کہا کوئی ایسا بندہ ہے کہ فلان بندے نے آج اونٹ سبا کیا اس کی اوجڑی جانے جو اس کسٹمک ہے گند سمیت بھرا ہوا وہ اٹھا کر لائے کہ جب آپ سجدے میں جائیں تو آپ کے سر کی اوپر وہ پھینٹ دی جائیں اور اقبہ بن محید وہ بدبخت تھا وہ اٹھا وہ بڑی سی اوجڑی اونٹ کی یعنی اونٹ کسٹمک اٹھا کر لائے گند سے بھرا ہوا اور جب آپ سجدے میں گئے حرم میں کابہ میں تو اس نے آپ کی پیٹھ پر دونوں کندوں کے درمیان وہ ڈال دی اور عزت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں میں یہ سارا ماجرہ دیکھ رہا تھا مگر کچھ نہیں کر سکتا تھا کاش میرے اندر اس وقت اتنی طاقت ہوتی کہ میں آپ کو بچا دیتا اور پھر آپ فرماتے ہیں کہ اس کے بعد وہ سارے ہنسی کے مارے ایک دوسرے پر ہنس ہنس کے گر رہے تھے ٹھٹھا کر رہے تھے اور کامیابی پہ تالیاں بجا رہے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں ہی پڑے تھے سر نہیں اٹھایا جا سکتا تھا یہاں تک کہ حضرت بی بی فاطمہ تو زہرا آئیں اور آپ کی پیڑ سے بوجھ اٹھا کر پھینکتی جاتی تھی اور روتی جاتی تھی آپ نے سار اٹھایا پھر تین بار آپ نے فرمایا اللہمہ علیکہ بے قریش اے اللہ تو قریش کو پکڑ جب آپ نے یہ بددعا دی تو ان پر حیبت تاری ہو گئی انہیں پتا تھا کہ یہ شہر یہاں پہ دعائیں قبول ہوتی ہیں پھر آپ نے ہر ایک کا نام لے لے کے بددعا کی اے اللہ ابو جہل کو پکڑ اکبہ شیبہ ولید امیہ اتبہ بن ابی محید کو پکڑ اور یہ سب کے سب جن کے آپ نے نام ساتھوں کے گنوائے تھے سب کے سب دو ہجری کو بدر کے کونے میں مقتول پڑے ہوئے دیکھے گئے امیہ بن ابی خلف کی یادت تھی کہ جب بھی آپ کو دیکھتا آپ پہ لان تان کرتا اسی لئے قرآن میں صورت نازلوی وائل اللہ کلی ہو مزا تم لو مزا ہر تان لان اور برائیاں کرنے والے کے لئے تباہی ہے اور ابن حشام اس میں یہ کہتے ہیں کہ ہو مزا وہ شخص ہوتا ہے جو اللہ نیا گالی بکے یعنی آنکھیں ٹیڑی کڑ کر کے اشارے کرے جیسے آج کل آپ دیکھیں اپنے آس پاس آپ کو ایسے لوگ مل جائیں گے ہم سے اشارے کرنے والے دوسروں کی طرف اور لومازہ وہ شخص ہے جو پیٹ پیچھے لوگوں کی برائیاں کرے اور انہیں عذیت دے یومیہ بن خلف تھا ان چیزوں میں ہمارے لئے بھی سبق ہے کہ ہم دوسروں کی چولیاں تانے لان تان دوسروں کو تولنا دوسروں کو اشارے کرنا یہ چیزیں اس پہ قرآن میں لانت بھیجی ہے تباہی وائل اللہ کلی ہمازات ہر لان تان اور برائیاں کرنے والے کیلئے تباہی بربادی ہے اور امیہ کا بھائی ابن خلف اقبہ بن محید کا گہرہ دوست تھا ایک بار اقبہ جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھا کچھ سن رہا تھا جب اس کے دوست ابھی کو پتا چلا تو اس نے اقبہ کو بہت گھالیاں دی سخت سخت کہا اور اس سے کہا کہ جا کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چیرہ اقدس پہ تھوک دے اور آخر اقبہ نے ایسا ہی کیا اور خود ابی بن خلف نے ایک مرتبہ ایک پرانی سڑی ہوئی ہڈی جانور کی لاکہ توڑی اور اسے ہوا میں پھونک کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اڑایا وہ جو اخنس بن شریق ہے وہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ستانے والوں میں تھا اسی کے بارے میں وہ صورت کلم کی آیت نہیں ہے یہ اسی کے لیے آئی ہے تم بات نہ مانو کسی قسم کے کھانے والے ذلیل کی جو لانتان کرتا ہے چوگلیاں کھاتا ہے بلائی سے روکتا ہے ہر درجہ ظالم بدعمل جفاکار اور اس کے بعد وہ بد اصل بھی ہے یعنی یہ وہ ساری چیزیں ہیں جس سے ہم نے خود کو بچانا ہے لانتان کرنا چوگلیاں کھانا جفائیں کرنا دیکھیں تھوڑی سی زندگی ہے اس وقت باید جو حالات ہیں اس میں تو لگتا ہے کہ کوئی بھی گولی ہمارے نام کا کوئی پتھر کسی وائرس کی صورت میں آئے گا اور ہمیں اچھک کے لے جائے گا اگر ابھی بھی ہم باز نہ آئے ہم نے توبہ نہ کی اپنی اخلاق کو ہم نے اچھا نہ کیا چاہے وہ ہمارا اخلاق ہماری بیٹیوں کے ساتھ ہے ہماری بہوں کے ساتھ ہے ہمارے دمادوں بیٹوں کے ساتھ ہے درانیاں جٹھانیاں کتنے ہی خوفناک رشتیں ہیں اس معاشرے میں یہ ہمیں جنت کی راؤں سے بٹکا دیں گے کیونکہ ہم نے یہاں پہ بہت صبر سے کام لینا ہے بہت حسلے سے ابو جل کبھی کبھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آکے بیٹ کے قرآن سنتا بس سنتا ہی تھا ایمان اس کے مقدر میں نہیں ہوا وہ اس پہ فخر کرتا تھا دیکھو میں بیٹھا ہوں لیکن قرآن میں مجھ پہ اثر نہیں کیا یعنی بیٹھتا تھا لیکن اس کے مقدر میں نہیں تھا اس لیے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کو ابو جہل کا نام تو اس کا ابو الحکم تھا سیانہ ابو الحکم کا مطلب ہے بڑے عقل والا آپ نے فرمایا تم کہاں کہ ابو الحکم ہو تمہیں تو رب کی بات ہی سمجھ نہیں آرہی تم تو ابو جہل ہو آج اس کا سلنام کوئی نہیں لیتا آج سب اس کو ابو جہل جہلا کا باپ کہتے ہیں اسی کے بارے میں پھر فلا صدق اللہ فلا صدقہ والا صلو کہ نہ تو اس نے صدقہ دیا اپنا نماز پڑھی بلکہ جھٹلایا اور پیٹ پیریہ کرتا وہ اپنے گھر والوں کے پاس چلا گیا وہ والی آئیت اللہ پاک نے قرآن میں نازل کی اس شخص نے پہلے دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب نماز پڑھتے دیکھا تھا ابو جال نے اسی دن سے وہ آپ کو نماز سے روکتا رہتا تھا ایک دفعہ آپ مقام ابراہیم پہ نماز پڑھ رہے تھے اس کا گزرور دیکھتے ہی بولا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیا میں نے تجھے اسے منع نہیں کیا تھا اور ساتھ ہی دمکی بھی دی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی دمکی کے جواب میں کہا سخت جواب دیا تو اس نے کہا آپ مجھے دمکی دیتی ہو خدا کی قسم مکہ کی وادی میں میری محفل سب سے بڑی ہے تو اس بار پھر اللہ پاک نے وہ آیت نازلک فرمائی فالجاد دونا دیا وہ بلائے اپنی محفل والوں کو اور ہم بھی بلائیں گے فرشتوں کو ٹھیک ہے نا اس روایت کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا گریبان پکڑ لیا اور جن جوڑتے ہوئے کہا تیرے لیے بہت ہی موضوع ہے اولا لکا فاولا سمہ اولا لکا فاولا یعنی آپ نے اس کو پھر جھاڑا تو وہ کہنے لگا آپ مجھے دھمکیاں دیتی ہو تمہیں پتہ ہے دونوں پہاڑوں کے درمیان چڑنے پھرنے والوں میں میں سب سے عزتوں والا ہوں بہرحال ابو جہل کا انجام بھی بہت برا ہوا خاکلود ہوا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس نے اپنی ظلم و ستم کی انتہا میں کوئی قصر نہیں چھوڑی تھی وہ یعنی ہر طرح ہر طرح لیکن ایک دن تو اس نے یہ کیا تھا کہ وہ ایک پتھر لے کے آیا اور اس نے کہا کہ آج تمہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدا نخواستہ سمہ ناؤزباللہ حاکم و دین گردن رون دوں گا لیکن اس نے اچانک دیکھا اور پھر ایڑیوں کے بال پلٹا اور دونوں آتوں سے خود کو بچاتا وہاں بھاگ رہا تھا لوگوں نے کہا ابو لکم تمہیں کیا ہوا اس نے کہا میرے اور اس کے درمیان آگ کی خندق ہے ہولا کیا ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر وہ میرے قریب آتا تو پرشتے اس کا ایک ایک ازو نوچ لیتے تو یہ تکلیفیں تھیں یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پہ آئیں تھی اور اس دین کو ہمارے تک پہنچانے کے لیے جو تکلیفیں آپ نے دیکھی ہیں اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ کتنی زیادہ مشکت ہے کوئی عام انسان اس کو برداشت نہیں کر سکتا اور کتنا اب ہمارا یہ فرض ہے کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آیاتِ تعیبات جیئیں جیسے اس وقت باہر کے جو حالات ہیں ہم سارے تو الحمدللہ ربی العالمین گھروں میں ہیں اس وقت ہمیں کیا کرنا ہے کہ اپنے حبیب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ زیادہ سے زیادہ دروشی پڑھنا ہے اور نبوی غزاؤں کو اپنے کھانے میں شامل رکھنا ہے حدیث مبارکہ میں ہے کہ جس نے کلونجی سات دانیں وہ جو کالے سیڈ ہیں جس نے سات دانیں کھا لیے وہ موت کے سوا ہر بیماری سے بچ گیا اور ایک حدیث مبارکہ میں ہے کہ نائنٹی نائن امراض کا وہ علاج ہے کلونجی ہم کلونجی دن میں بعض لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں صبح یاد نہیں رہتا اب دن میں کسی وقت کھا لیں کھانے کے پیاز مسالہ بھونتے وقت اس میں ڈال لیں جو اس میں ڈال لیں شہد میں ملا کے بچوں کو دے دیں جیم میں مکس کر کے دے دیں کسی بھی طرح بچوں کو بھی اس وقت ہمیں مسنون غزاؤں میں پناہ ڈونڈنی ہے شہد اپنی کھانے میں لازمی رکھیں دودھ خجور فگ آب زامزام آلیو مسنون غزائیں نبی سے محبت کی علامت ہے اور پھر کوشش کریں کہ صورت فاتحہ جس میں شفاہ جسے کہا گیا ہے اسے صبح فجر کی سنت اور فرض کے درمیان ہمارے ماشاءاللہ ماشاءاللہ 99% ساتھی اس عمل کو کرتے ہیں لیکن پھر بھی جو لوگ نہیں کرتے ان کے لئے میں ریپیٹ کر رہی ہوں کہ فجر کی جب آپ سنتیں پڑھ لیں تو چالیس طفح صورت فاتحہ ضرور پڑھا کریں اور ان دن سپیشلی یہ ہر مرض کی شفاہ کے لیے اسے بزرگان دین نے بہت ہی مجرب عمل کراتی ہے تو اگر چالیس طفح آپ صبح سنتوں اور فرضوں کے درمیان اگر نہ اس وقت ٹائم ہو خدا نخصتہ آپ لیٹ جا گئی ہیں تو آپ فجر کی نماز پڑھنے کے بعد بھی سمل کو کر سکتی ہیں چالیس طفح آپ صورت فاتحہ پڑھیں ہر دفعہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ اور پھر پورا دن آپ اس کی جو آیتنا اس کو ریپیٹ کرتی رہیں چلتے پھرتے صبح چالیس مرتبہ آپ نے صورت فاتحہ پڑھیں اور دن کو اے میرے راب تیری عبادت کرتی ہیں تجھی سے مدد چاہیں گے اس وائرس کے خلاف کہاں جائیں عبادت تو آپ کی کرتی ہیں مدد دی تو آپ سے ہی لینی ہے یعنی ایک آپ اندازہ اس سے لگائیں کہ ایک بچی بیا کے جاتی ہے اور سارا دن ان کی خدمت کرے اور شام کو کھانا کھانے اپنے پیرنکس کی گھر چلی جائے ایسا تو نہیں نہ ہوتا جہاں وہ رہتی ہے جن کا خدمت کرتی کھانا بھی وہاں سے ہی کھانے ہیں اس نے بلکل اسی طرح کہ اللہ کریم ہم آپ کی عبادت کرتے ہیں آپ کے سوا کسی کی عبادت نہیں کرتے تو آپ کے سوا مدد بھی کس سے چاہیں آپ کی عبادت کرتے ہیں آپ سے مدد چاہیں گے یہ سورت فاتحہ کا نچوڑ ہے یہ آیت یہ فلی خود کو سرنڈر کرنا سب مشن کی انتہا ہے یہ تو آپ صبح چالیس طفح سورت فاتحہ پڑھیں ضرور اور اس کے بعد پورا دینیں بار بار جب بھی یاد آئے اس کو پڑھنا شروع کر دیں اور پھر جب آپ اس کی آمین پہ پہنچیں آخری آیت پڑھ کہ جب آمین کے تو آمین کو تھوڑا روپیٹ کریں زیادہ دفعہ اور یہ تصور کر لیا کریں کہ اللہ کریم اس وقت کائنات میں اتنے دکھی لوگ ہیں کتنے مریض ہیں وہ تجھ سے دعائیں مانگ رہے ہیں اور مریض کی دعا عرش پسی دی جاتی ہے کتنے مسافر ہیں جو پھنسے میں دور دیسوں میں مسافر کی دعا بہت قبولیت والی ہوتی ہے اس کے ساتھ فرشتوں کی ڈیوٹی ہوتی ہے جو اس کی دعا پہ آمین کریں کیونکہ مسافر کے تو دیکھیں فرض بھی اللہ نے آدھے کر دیا کتنی لادیاں ہیں مسافر کی تو اللہ کریم کتنے تیرے مسافر دعائیں مانگ رہے ہیں کتنے مریض مانگ رہے ہیں کائنات میں کتنے تیرے دوست تجھ سے مانگ رہے ہیں کتنے مستجابل دعوات مانگ رہے ہیں اللہ کریم میں ان سب کی دعاوں پہ آمین 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 کہہ رہی ہوں اللہ کریم مجھے ان کی دعاوں میں سے حصہ اور تاثیر عطا فرمائیں یہ ہوتا ہے دعائیں ہائی جیک کرنا یہ آپ کیا کریں ٹھیک ہے تو آپ نے صبح چاریس طفح سورت فاتحہ پڑھی اور پورا دن جب بھی یاد آئے چلتے پھرتے کوشش کریں اور جب سورت فاتحہ ختم کریں جب بھی سورت فاتحہ پڑھیں بار بار چلتے پھرتے کسی وقت پوری سورت فاتحہ پڑھ لیں پھر ایا کنابو دو و ایا کنستائین کبھی رد کر لیں جب آمین کیں پھر آمین 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 اللہ کریم جتنے تیرے اس وقت دوست ولی کتب غوث عبدال اس کائنات میں مانگ رہے ہیں اللہ کریم میں ان سب کی دعوں پہ آمین کہتی ہوں مجھے ان میں سے حصہ آتا فرمائیں انشاءاللہ پاک حصہ آتا فرمائیں گے کل ایک غلطی ہوگی تھی جس کی میں کریکشن کرنا چاہوں گی وہ سلیپ آف تانگ کہہ لیں یا بعض اوقات بندے کو یہ ہوتا ہے کہ بندہ اپنی طرف سے وہ لفظ بول رہا ہوتا ہے لیکن لفظ مو سے کچھ اور نکلتا ہے جیسے میں نے کہا کہ یوروشلم پہ جب ایٹ مطابکاری کا اٹیک ہوا ورڈ وار میں تو وہ ہیروشیما تھا تو دونوں میں شیما آتا ہے تو ان دنوں کیونکہ ہم یوروشلم کے لیے زیادہ دعائیں مسجد اقصہ کے لیے مانگ رہے ہیں تو یوروشلم میرے مو سے نکلا تو وہ کریکشن کیا ہے ہیروشیما پہ جب ایٹمی حملہ کیا گیا تو وہاں کے لوگوں نے کی جو تباہی ہوئی اور وہاں کی جو زمین مدتوں تک بنجر رہے گی بھانج رہے گی اگر اس وقت سائنٹس جی کہتے ہیں کہ ان کے جسموں پہ سرما ملا ہوتا تو یہ تابکاری کی اثرات ان تک نہ پہنچتے تو سرمے کو سنت سمجھ کے ہم نے لگانا ہے تو اسے آپ کریکشن کر لیں وہ ہیروشیما ہے ٹھیک ہے اور میں نے پچھلے ایک لیکچر میں آپ کو ابھی اسی سیگرز میں بتایا تھا کہ زکاة کے لیے آپ بالکل بھی رمضان کا انتظار نہ کریں ابھی وقت ہے پاکستان انڈیا میں کتنے مشکل میں لوگ ہیں اپنے خاندان والوں کو اپنے چاہنے والوں کو بھی دیں اور جو بڑی ارگنائزیشن ہیں جو اس وقت کام کر رہی ہیں سیلانی ویل فیٹراز شوکت خانہ ہسپیٹر جو بھی آپ کے علم میں ہے ایدی ویل فیٹر ان سب کو آپ آن لائن جائیں گے آپ آن لائن جا کے فوری طور پر سامٹ کرا سکتی ہیں تو پلیز اپنی زکاة جو ہے وہ آپ جلدی جلدی نکالیں گی اور کوشش کریں گی کہ کھلے دل سے کھلے دل سے نکالیں اور انشاءاللہ بہت سکت زیادہ نکال دیں کہ کیا پتہ ہو کہ پچھلی جو زندگی میں ہم دیتے رہیں اس میں ہم سے کوئی گھڑ بڑھ ہو رہی ہو کوئی ہم نے زیادہ پراپر طریقے سے کیلکولیشن نہ کی ہو ٹھیک ہے نا تو جیسے ہوتا ہے کہ ہم ٹیکس بھرتے ہیں اور ٹیکس کے بعد وہ بیچ میں آ جاتا ہے جی ریکالکولیٹ ہو گیا جی اتنے پیسے اور جمع کرائیں تو اس سے پہلے کہ قیامت کے دن وہ ہماری ریکالکولیشن ہو ہم ابھی کیوں خود سے کر کے ہم یعنی زیادہ کیوں نہ دے دیں ٹھیک ہے نا کس نے بچے نے پوچھا ہے کہ آپ روز کہتے ہیں کہ اللہ کریم اپنی معرفت اطاع فرمائیں اپنی شناسائی اپنی پہچان اطاع فرمائیں تو یہ معرفت الائی جو ہے اس سے کس کو ملتی اور کون محروم رہتا ہے کیا کریٹیریا کیا ہے تو پہلی بات یہ ہے کہ معرفت الائی کو سمجھنے کے لیے آپ یہ ذہن میں رکھیں کہ جیسے ہم انٹرویو کے لیے جاتے ہیں نا تو ہم دیکھتے ہیں کہ میرا انٹرویو جو میرا انٹرویو لے رہے وہ کون ہے ٹھیک ہے ہم آن لائن اس کی سارا بندے کی ہابیز دیکھتے ہیں اس کا ایٹیٹیوٹ ایپٹیٹیوٹ دیکھتے ہیں اس کے مطابق پھر ہم خود کو تیار کرتے ہیں کہ ہم نے جواب دینا ہے ہم پہلے اس کو پہچان جان کے اس کا سامنا کر رہے ہوتے ہیں ٹھیک ہے نا تاکہ ہمیں اندازہ ہو یا یہاں ہم نے کسی انسان کو یعنی بچے کو ایڈمیشن کرانا ہوتا ہم کہتے ہیں بیوانگ کی پرنسپل کون ہے اس کے بارے میں اس کو چیک کرتے ہیں پورا تھارولی ان کے بارے میں انفرمیشن لیتے ہیں ہم اللہ کے بندے ہیں اللہ کریم کے سامنے ہمیں پیش ہونا ہے حساب کتاب کے لئے اب ہمیں اللہ کریم کے بارے میں پورا علم ہونا چاہیے کہ آپ کو کون سی باتیں پساندیں کون سی باتیں نہ پساندیں اور اپنی زندگیوں کو ان کے مطابق ڈھالنا چاہیے جب ہم اللہ کو جان لیں گے پہچان لیں گے اس سے متعارف ہو جائیں گے اور دعا اس لیے کرتے ہیں کہ اللہ کریم ہمیں اپنا انٹرڈکشن عطا فرمائیں تاکہ ہم جانیں جن کو بندہ جانتا ہوتا ہے نا ان کی ماننی آسان ہو جاتی ہے آپ یہ دیکھیں کہ ہمیں اس وقت پتا ہے کہ بھئی ٹرودو جو ہے وہ پرائم منسٹر ہے کینیڈا کے اللہ کریم انہ کو انشاءاللہ کلمہ عطا فرمائیں کہ وہ کینیڈا کے پرائم منسٹر ہیں اب اس وقت اگر وہ ہمارے گھر کی بیل بجائیں گے تو ہم خورن کھولیں گے ہم کہے ٹرودو کہاں آگیا ہمارے گھر کیونکہ ہم اس کے سٹیٹس کو جانتے ہیں اس وجہ سے اس کی شخصیت نے ہمیں مرغوب کیا امپریس کیا اب اس وقت آپ جنرل مسائل لے لیں کہ اب میری یہ کلاسیز ہو رہی ہیں آپ ایک موسیق کو فون کر کے کہتے ہیں بھا جی جو تو جانتے ہیں وہ فور کہتے ہیں ہاں ہاں کیونکہ وہ مجھے جانتے ہیں وہ کہتے ہیں ہاں 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 ہم جانتے ہیں ہم ان کے گروپ میں ہیں یا ہم نے ان کو فلان جگہ پہ سنا تھا ہاں جی ہم ضرور دو بجے آئیں گے کلاس میں لیکن جو نہیں جانتے ہیں وہ کہتے ہیں who is the lady who is the speaker ٹھیک ہے نا میلز کہ ان کو curious ہوتے ہیں کہ جانے پہلے تو اللہ کو جاننا ربش ناسی اس لیے ضروری ہے جب اللہ کی پاکت قوت اس کے خزانوں کا ہمیں اندازہ ہوگا تو پھر ہم اس کی مانیں گے میں پتہ ہے وہ خزانوں والا ہے ہمیں مالا مال کر دے گا چاہے ہماری عبادتیں جیسی بھی ہوں گی چاہے جیسے وہ ایک مثال ہے نا آپ کو حارم رشید کا میں نے واقعہ سنایا تھا کہ حارم رشید عباسی خلیفہ کے دور میں ایک دور دراز گاؤں میں ایک کسان تھا اس نے زمین کھو دی بڑا میٹھا پانی نکلا اس نے کہا یہ میٹھا پانی تو میں بادشاہ کے دروار میں لے جاتا ہوں حارم رشید اس کو پیے گا تو بہت خوش ہوگا مجھے انعام دے گا اس نے گھڑا بڑا پانی کا اس کو اوپر سے باندھا مو اس کا سر پہ اٹھایا چلتے 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 کہیں مہینے لگے وہ پہنچا دروار میں آکے اس نے کہا کہ خلیفہ وقت سے کہ میں نے بڑا میٹھا پانی ہے میرے کونے کہ میں آپ کے لئے لائے ہوں جب وہاں پہ اس کا موں کھولا گھڑے کا تو اس پہ تو جالے اولیاں بدبو لگی ہوئی تھی کیونکہ طرف چکا تھا پانی تو فنگس ہدا تو بادشاہ نے دیکھا تو اس سے پتہ چال گیا کہ اخلاس تو اس کا ہے لیکن سادہ بندہ ہے اس کو پتہ ہی نہیں کہ وہ راستے کی مٹیاں دھولے پڑتی وہ پانی کا کیا سے کیا بن گیا تو اس نے کہا کہ اس پانی کو نکال لو اپنے درواریوں سے وزیر سے اور اس گھڑے کو اللہ کے ساتھ ساتھ میل کے ساتھ ساتھ چلا کے لے کے جانا تاکہ اسے پتہ چلے کہ میرے پاس کتنی بڑے نہریں ہیں ساف ستھرے اجلے میٹھے پانی ہیں تو بلکل اسی طرح جب اس نے دیکھا کہ یہ بادشاہ سلامت کے پاس تو بھرے خزانے تھے بلکل اسی طرح ہماری جو عبادتیں یا کوشش یا اللہ کو راضی کرنے کی جو تصویحات جو کچھ بھی ہے وہ اسی گھڑے کہ اس پانی کی طرح ہے جس میں امیزش ہے ہمارے دکھاوے کی ہمارے تکبر کی ہمارے غرور کی ہماری اخلاص کی کمی کی لیکن وہ میرا راہ وہ پھر بھی اسے قبول کرتا ہے حرور رشید کی طرح اور پھر ہماری جھولیوں کو موتیوں خزانوں سے بھرتا ہے اور پھر ہمیں کہتا ہے کہ آؤ دیکھو میرے کتنے خزانے ہیں یہ میرے پاس تو دریائے نیل دجلہ بیٹا ہے تو بلکل اسی طرح جب ہم اللہ قریب اور اس وقت وہ زیمیدار سوچتا تھا ہا شرم ہی اس کو آئی تھی کہ میں کیا لے کے آئے ہوں بادشاہ کے پاس تو اتنا کچھ پہلے ہے اس کے پاس تو نہریں بہتی ہیں تو لہٰذا جب ہمیں پہچان ہوگی کہ وہ میرا نہروں بہروں والا رب وہ میرا خزانوں کا مالک جو دنیا کے جنوں انس کو ان کی حسوے خواہش دے تو اس کے خزانے میں اتنی بھی کمی نہیں آتی جتنا سوئی کہ نہ کہ کوئی سمندر میں ڈبو کے نکالا جائے تو جتنا پانی اس کے ساتھ لگتا ہے تو ایسے رب کو جب ہم اس کی شان کو پہچان لیں گے تو یہ مارفت ہے یہ مارفت ہے پھر ہمیں نہ اپنی عبادتوں پہ کوئی گمانڈ ہوگا تو نہ اپنے ذکر اور تسبیعات کی ہم شیخیاں ماریں گے اور نہ ہی ہم کہیں گے کہ میں نے تو اتنی عبادتیں کی آپ کو پتہ ہے نا کہ بنو اسرائیل کا ایک شخص جس نے عبادت بے ریا عبادت نو سو سال کی اور جب اللہ کے پاس پیش ہوا تو اللہ پاک نے فرمایا میری رحمت سے اسے جنت دے دو تو وہ بڑا ایران ہوا اس نے کہا اس کے دل میں خیال آیا کہ میں نے جو نو سو سال ایک جنگل میں صرف دن بات عبادت کی بغیر دکھاوے کے اس کا کوئی صلاح نہیں ہے میرا رب کہا رہا ہے اسے میری رحمت سے جنت دے دو تو اللہ کریم تو دلوں کے بہیر جانتے ہیں نا انہوں نے فرمایا اسے واپس بلاو آپ نے پوچھا کہ کیا تم اس زمین کا حساب دے سکتے جس کے اوپر بیٹھ کے تُو نے عبادت کی اس پانی کا حساب دے سکتے جو تُو نے پیا اس انار کے پودے کا حساب دے سکتے جو روز تُو نے تازہ پھل عطا کرتا تھا تو یہ میری زمین پہ بیٹھے ہو اگر میں زمین تمہاری پشت پہ نو سو سال تک لاد دوں تو تم کیا فیل کروگے تم زمین کی پشت پہ بیٹھے ہو نا تو لہٰذا ہم تو اللہ کی نعمتوں کا شکر ادائی نہیں کر سکتے لیکن اس کو جاننا ضروری ہے یہ معرفت ہے کہ ہم اس کو اور اس کی خزانوں کو پہچانیں اور پھر ہمیں جب معرفتی الائی حاصل ہو جائے گی نا پھر اللہ سے دوستی اللہ سے تعلق مل جائے گا اور اللہ کی دوستی اس کو بڑی پسند ہے کہ میرا بندہ میرے ساتھ دوستی بھی لگائے اور مجھ سے ڈرے بھی اور پھر اللہ پاک ایسے لوگوں کی اس بچے کی طرح حفاظت فرماتے ہیں جیسے ماں چھوٹے بچے کو نہیں بچاتی جب معرفت مل جاتی ہے نا تو پھر ہم اس کی رحمت اور شفقت کی گود میں آ جاتے ہیں پہلی بات یہ ہے کہ معرفت اور اس کی محبت سے محروم کون سے لوگ ہیں کن کو وہ محبت نہیں کرتا قرآن میں بارہ مقامات پہ ان لوگوں کا ذکر کیا گیا ہے سورة عالیمران کی آیت بتیس میں کہا گیا ہے فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُ الْكَافِرِينَ تو بے شک اللہ کافروں سے محبت نہیں فرماتے تو پہلی ہے کون ہو گیا کافر دوسرے سورة عالیمران میں ہے وَاللَّهُ لَا يُحِبُ الزَّالِمِينَ اللہ ظالموں سے محبت نہیں کرتا اب ہم میں سے ہر کوئی سوچے معرفت پانے کے لئے ظلم چھوڑنا پڑے گا ظلم چھوڑنا پڑے گا وہ باد اخلاقی وہ باد نظمی وہ تانہ زنی وہ تقبر وہ لوگوں کو آنکھوں سے تولنا اشاروں سے بات نہیں کرنا آنکھیں مٹکانا یہ سب ظلم ہے اللہ پاک اس سے محبت نہیں کرتے یہ وہ لوگ ہیں جو معرفتِ الٰہی سے محروم ہیں اور تیسرے کون سے اللہُ لَا يُحِبُ الْمَانْكَانَ مُخْتَالًا فَخُورًا اللہ کو تقبر کرنے والے اور شیخیاں مارنے والے پساند نہیں ہیں اکڑ تقبر غرور اللہ پاک فرماتے ہیں تقبر میری چادر ہے جس نے غرور کیا اس نے میری چادر کو کھینچا صرف رب کو زیبا ہے وہ اکبر ہم جیسے انسان پسینے فضلے یورین سے بھرے ہوئے نطفے سے پیدا ہوئے ہوئے مٹی میں کیروں کی خورات ہماری اکڑ یہ کیسے زیب دیتی ہے اور شیخیاں مارنا کہ میرا تو اتنا بڑا دھر یہ تو بچے یہ تو میرا تو باپ وہ تو میرا تو دادا فلاں سٹیٹ کا مالک اور وہ تو ڈاکٹر وہ تو پرائم منسٹر یہ شیخیاں اللہ پاک کو پساند نہیں ہیں صورت نصح میں اللہ پاک نصح فرمایا ہے کہ یہ لوگ جو ہیں میری معارفت میری پہچان سے محروم ہیں کہ اللہ تقبر کرنے والوں اور شیخی واضوں کو پساند نہیں فرماتا اور پھر صورت نصح میں ہے اللہ کو دغاواز اور گناہگار پساند نہیں ہیں دھوکہ دینے والے پھر صورت نصح میں ہے برائی کے ساتھ انچی آواز اللہ کو پساند نہیں گالیاں تانے دینا برے برے لفظوں کے لیے چیخنا چنگارنا یہ اللہ پاک کو پساند نہیں ہے پھر اللہ پاک صورت معایدہ میں فرماتے ہیں اللہ کو فسادی پساند نہیں ہے جگڑنے والے لوگ اب ہم خود دیکھنا ہے ہم کہاں فعال کرتے ہیں کہ ہم خدا نخواستہ مارفتِ الٰہی سے محروم لوگ تو نہیں ہیں پھر صورت معایدہ میں ہے اللہ کو حد سے نکلنے والے بلکل پساند نہیں ہیں پھر صورت احراف میں ہے انہو لا یحب المصرفین فضول خرچیاں کرنے والے یہ تین تین جو ہیں سنو شوز لینے پانچ پانچ جیکتیں ہر سال لینے اور وہ لٹکی رہنے پتہ ہی نہیں ہے کلازنٹ بھری ہوئی ہے فلس ڈیپو بنی ہوئی ہے کہ کتنے کپڑے ہیں بندے کے پاس اور اور لیتے آنا شاپنگ فضول خرچ پساند نہیں ہے پھر اللہ پاک اور کون سے لوگ پساند نہیں ہے صورت انفال میں ہے ان اللہ لا یحب الخائنین خیانت کرنے والے خیانت یہ نہیں ہے کہ کسی نے میرے پاس زیور رکھایا میں نے بیچ میں سے بالی نکال دی ہم کہتے ہیں ہم تو ایسے کام نہیں کرتے ٹھیک ہے اب تو لوگ جو ہیں وہ لوکرز میں رکھتے ہیں خیانت کرنے والے وہ لوگ ہیں جو کسی کو اپنی راز کی بات کہے تو ہم جو ہیں اس کی بات دوسروں کو پہنچا دے بات بھی امانت ہے پھر کیا ہے سورت نخل میں انہ لا یحب المتقبرین غرور کرنے والے تقبر کرنے والے اللہ کو ناپسان دیں پھر سورت حج میں ہے ان اللہ لا یحب اللہ خوان ان کفور خیانت کرنے والا اور ناشکرا کیا میں تو اللہ نے کچھ دیا ہوا ہی نہیں ہے اسا آپ کیا لینا ہے خدا نخواستہ آپ کی سید آپ کی سانس لینا آپ چلتے پھرتے میلین ڈالر کی ہو آپ کیا اگر گردہ خراغ ہو جائے تو وہ آپ کو لاکھ کتنے ہزار میں ڈالے گا اگر آپ کو ہارٹ ٹرانسپرینٹ کرانا پڑے وہ کتنے میں اگر لنگز ٹرانسپرینٹ کرانے پڑے وہ کتنے میں آپ تو چلتا آپ کے گھتنے اگر ٹلوانے پڑے دوسرے تو کیا بنجے اور پھر سورت قصص میں ہے ان اللہ لا یحب الفرہین اللہ اترانے والے شیخیاں مارنے اور کرنے والے اللہ پاک کو پسند نہیں ہیں لہٰذا ہم نے یہ کوشش کرنی ہے کہ ان دنوں ہم اپنے اخلاق پہ بہت زیادہ توجہ دیں اور ہم متوجہ ہوں جو ڈاکٹرز ہمیں ادایات بتا رہے ہیں کیونکہ حدیث مبارکہ میں آل ارتیاط تو نصف الحجات ارتیاط آدھی زندگی ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پرہیز علاج سے بہتر ہے ہر وقت حسبون اللہ بنیمل وکیل میں نے آپ کو بتایا ہے تین سو تیرہ بار آپ نے ضرور پڑھنا ہے اس سے پہلے تین بار صورت فاتحہ اور تین بار صورت اخلاص پڑھیں ہر روز یہ عمل صبح و شام کریں حسبون اللہ بنیمل وکیل تین سو تیرہ بار ضرور پڑھیں اور ویسے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ اللہ پاک نے یہ وہی نازل فرمائی تھی کہ آپ کی موجودکی میں اللہ پاک آپ کی قوم کو عذاب نہیں دیں گے لیکن آپ کے بعد جس معاشرے میں آپ کی سنتیں زندہ ہوں گی وہاں بھی انشاءاللہ عذاب نہیں آئے گا کیونکہ آپ موجود نہیں ہیں لیکن آپ کا طریقے کار موجود ہے آیت کریمہ کا بہت ہم نے ویرد کرنا ہے ہم نے استغفار پڑھنی ہے اور ایک بڑا عمل جس کو آپ نے لازمی کرنا ہے ہمارے بہت سے ساتھی اس کو کرتے ہیں لیکن جو نہیں کرتے میں ان کو یاد دہا نکراری ہوں کہ ہر بار دو سو بار صورت اخلاص ضرور ان دنوں پڑھیں ہر دفعہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ کیونکہ حدیث مبارکہ میں ہے کہ جو بندہ روز دو سو بار دو تسبیعہ صورت اخلاص کی پڑھتا ہے اللہ کریم تین سو دروازے اپنے غصے کے اس پہ بند فرماتے ہیں مثلا کہر دشمنی فتنہ یہ جو اللہ کا غصہ ہے نا وائرس کی شکل میں ہے تو اللہ کریم تین سو دروازے اپنے غصے کے بندوں پہ بند فرماتا ہے جو دو سو بار روز صورت اخلاص پڑھتا ہے اس وقت ہمیں اس کی رحمت کی سخت ضرورت ہے اور جو شخص دو سو بار روز صورت اخلاص پڑھتا ہے اللہ کریم تین سو دروازے رزق کے کھولے گا اور اپنے غیب سے اسے رزق دے گا اس وقت سب بھی رزق کی تنگی کا شکار ہے اللہ کریم امت پہ رحم فرمائے اور ایسے شخص کو اللہ کریم بغیر میند کے اپنے علم میں سے علم اپنے سبر میں سے سبر اور اپنی سمجھ میں سے سمجھ دے گا اور ایسے بندے کو جو دو سو بار روز صورت اخلاص پڑھے گا سکسٹی سکس بار قرآن پا ختم کرنے کا عجر رزانہ ملے گا کیونکہ تین بار آپ صورت اخلاص پڑھتے تو ایک نفلی قرآن کا عجر ملتا ہے تو جو دو سو بار پڑھے گا اسے سکسٹی سکس بار قرآن پا ختم کرنے کا عجر ملے گا اس کے پچاس سال کے صغیرہ گناہ معاف ہوں گے اس وقت ہمیں گناہوں کی معافی بہت زیادہ چاہیے اور جو شخص دو سو بار صورت اخلاص روز پڑھے گا اللہ پاک جنت میں اس کے لیے بیس محل تیار کر آئیں گے جو یکوت مرجان اور زمرد سے بنے ہوئے ہوں گے اور ہر محل ہر بنگلے کے ستر ہزار دروازے ہوں گے اور جو شخص دو سو بار وہ صورت اخلاص پڑھے گا اللہ کریم روزانہ اس کو دو سو رکت نفل پڑھنے کاجر دیں گے اور جب مرے گا ایسا بندہ جس نے اپنی روٹین میں دو سو بار صورت اخلاص کو رکھا ہے تو اس کے جنازے میں ایک لاکھ دس ہزار فرشتے شمولیت کریں گے انشاءاللہ اور جو صرف صبح دس بار صورت اخلاص پڑھ لے گا تو اللہ تعالیٰ اس کے سب گھر والے حتیٰ کہ اس کے پڑوسیوں کی بھی افاظت اور امن دیں گے اس وقت ہمیں افاظت اور امن کی شدید ضرورت ہے اور شام تک ستر ہزار فرشتے اس کی افاظت کریں گے اور اگر وہ اس دن فوت ہوگا تو وہ شہادت کا درجہ پائے گا یہ حدیث مبارکہ میں ہیں صرف دس بار صبح صورت اخلاص اگر آپ صرف پڑھ لیں اور اگر کوئی روزانہ چالیس بار صورت اخلاص پڑھے گا تو انشاءاللہ پلس رات پر وہ بڑی آسانی سے گزر جائے گا اور انشاءاللہ انشاءاللہ اللہ کریم اس کی رہنمائی فرمائیں گے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو کوئی گھر میں داخل ہوتے وقت سلام کے بعد صورت فاتح اور صورت اخلاص درود شف پڑھتا ہے اس کی متاجی دور ہو جاتی ہے مال اولاد ایمان اور صحت نصیب ہوتی ہے تو آج ہم نے ہی وعدہ کرنا ہے کہ ہم دو سو بار صورت اخلاص ضرور پڑھیں گے کیونکہ ان دنوں ہمارے پاس کرنے کو کچھ بھی نہیں ہے ٹھیک ہے نا گھر میں پہ پوری فیملی مل کے بھی پڑھ سکتی ہے ٹھیک ہے نا اور اس پہ کوئی زیادہ ٹائم نہیں لگتا آپ اسے عادت بنائیں آپ ہمارے وہ ساتھی جو مدتوں سے پڑھتے ہیں اور انہیں جو فیض اس سے پائے اگر ہماری لائک کلاسیز ہوتی تو ہم آپ کو ان سے پوچھتے کہ انہیں کیا فیض لہبال اولاد نیم فی سکھ سکنیت قرآن کا علم علم سب کچھ اللہ پاک نے ان کو عطا فرمایا ہے تو ہمیں کرنا ہے اور بیسے بھی بیسے بھی آپ کوشش کریں کہ ان دنوں آپ عمال میں جلدی کریں کیونکہ حضرت عمر نے کہا کہ ہر چیز میں جلدی نہ کرنا بہتر ہے سوائے آخرت کے کاموں میں تو یہ آخرت کے کام ہے آخرت کی تیاری کے کام ہیں حضرت حسن کہا کرتے تھے کہ ان لوگوں پر تو عجب ہے جنہیں کہا گیا کہ زادے را لو اور کوچ کرو اور لوگ جانے کے لیے کٹھے ہو رہے ہیں اور وہ بیٹھ کر کھیل تماشیوں میں لگے ہوئے ہیں یہ زادے را ہے ہمارا یہ کوچ کا وقت ہے لہٰذا ہمیں تیاری کرنی ہے ہر انسان کو ہر انسان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تک بندے پہ نزہ کا وقت نہیں آتا اللہ پاک اس کی توبہ قبول کرتے ہیں تو ہمارے پاس یہ بڑا اچھا ٹائم ہے بڑا اچھا ٹائم ہے لہٰذا ہمیں کیا کرنا ہے ہمیں بہت ذکر کرنا ہے اور یہ تصویہ تو اپنے آپ عمال میں شامل کر لی حضرت انس بن مالک نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ اپنے مومن بندے پر دو فرشتے مقرر کر رکھے ہیں جو اس کے عمال کو لکھتے ہیں جب بندہ مر جاتا ہے تو وہ کہتے ہیں اللہ یہ تو مر گیا اب ہم آسمان پر آ جائیں تو اللہ پاک فرماتے ہیں میرا آسمان میرے فرشتوں سے برا ہوا ہے وہ میری تصویہ بیان کرتے ہیں پھر وہ کہتے ہیں کیا ہمیں اجازت ہے کہ ہم زمین پر ہی رہے ہیں اللہ پاک فرماتے ہیں میری زمین بھی میری مخلوق سے بھری ہوئی ہے وہ میری تصویہ بیان کرتی ہے تو وہ کہتے ہیں ہم کہاں جائیں تو اللہ پاک فرماتے ہیں تم اس بندے کی قبر پر کھڑے ہو کر میری تسبیر تکبیر تحلیل تمجید بیان کر اور قیامت تک یہ میرے بندے کے لیے لکھی جاتی رہے یہ ہمارے وہی فرشتیں ہیں جو ہمارے دائیں اور بائیں کندے پہ ہیں یہ امام عبد الرحمن جوزی نے اس روایت کو بیان کیا ہے اور صحیح این میں بھی ہے کہ نبی کریین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن کو جب موت آتی ہے تو اسے اللہ کی رضا مندی عزت افسائی کی بشارت ملتی ہے تو اسے آئندہ کی چیزوں میں سب سے زیادہ محبوب ہو جاتی ہیں یعنی اس کو جنت پہ اس کی نظر ہو جاتی ہے اللہ کریم ہمیں ایسے لوگوں پہ انشاءاللہ لکھ دے صحیح مسلم میں ہے کہ مومن کی روح نکلتے وقت اسے پسینہ آ جاتا ہے اور مستحب ہے کہ اسے لا الہ کہنا یاد کرایا جائے یعنی یہ حدیث میں ہے یہ نہیں کہ اسے کہے لا الہ پڑھو نہیں نہیں خود کلمہ پاس پڑھیں انشاءاللہ اور یاد کرانے والے کو چاہیے نرم رویہ اختیار کریں بار بار اسے اسرار نہیں کرنا جنت کی خوشخبریاں اس کے آس پاس بیان کرنی ہیں اور انشاءاللہ اس نے زن کے ساتھ اللہ کے ساتھ اس کا معاملہ ہو جائے اللہ کریم ہم سب لوگوں کو خاتمہ بالخیر اطا فرمائیں اپنی محبت اطا فرمائیں ہمارے اذکار کو بڑھائیں ہماری صحیحات کو معاف فرما دیں اور ہماری صحیحات کو حسنات میں انشاءاللہ بدل دیں اس کی رامت ہوگی عبداللشی پڑھیں پہ دعا مات دیں جائے اللہ صلی اللہ محمد 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 یا دلیل المتحیرین یا غیاس المستغیسین اے میرے کریم مولا تیری بندیاں اپنے کام کا چھوڑ کے صرف تیری اور تیرے حبیب کی محبت میں بیٹھی ہیں اللہ کریم صبح سے انہوں نے انتظار کیا کہ دو بجے انگے تو ہم سائنین ہوں گی اللہ کریم اس سارے وقت کو ان کی عبادت میں لکھ دے اللہ کریم اس سارے انتظار کو بالکل اسی طرح جو تیری ایک نماز سے دوسری نماز کا انتظار کرتا ہے اللہ کریم یہ تیرے نبی کی محبت اور تیرے عشق میں اللہ کریم اللہ کریم اس وقت کا انتظار کرتی ہیں اللہ کریم تو اپنے خاصل خاص خزانوں میں سے ان کے لئے عجر عظیم لکھ دے ان کی صحیحات کو معاف فرما دے ان سے راضی ہو جا انہیں اپنا بنا لے ان کی نسلوں کو قبول فرما لے اور اللہ کریم ہماری یہ دعا ہم سب کے لئے ہماری قیامت تک کی نسل کے لئے پوری امت کے جن و انس کے لئے اور زندگی بھر جن استادوں سے ہم نے خیر کا کوئی بول سیکھا ان سب کے لئے صدا قبول فرما کے رکھنا اللہ کریم اللہ کریم مرض بہت پھیل گیا ہے اللہ کریم ہم بندے اتنے پریشان ہیں تو تو رب بندوں سے محبت کرنے والا بندوں کا خالق اور مالک تجھے یقیناً اس بات سے کوئی خوشی نہیں مل رہی تو چاہتا ہے کہ یہ مرض اٹھا دے ہم سے ہماری خلوص کی توبہ کا انتظار کر رہے میرے سونے مالک شاید اتنا خلوص تیرے میار کے مطابق ہم نہیں آ پائے گا میرے کریم اللہ تو توفیق دے دینا تو توفیق دے دے ہمیں اچھی توبہ کرنے کی تاکہ ہم تیرے میار کے مطابق توبہ کریں جو تیرے ہاں قبول ہو جائے اللہ کریم بعض اگر ماں استاد ہو تو اللہ کریم وہ اپنے بچوں کو پہلے سے پیپر کے مطابق تیاری کرا دیتی ہے جو کچھ کل پیپر میں اس نے کوسٹینرٹ بنایا ہوتا ہے اگر ماں کی کلاس میں بچہ ہو تو ماں اسے رات کو وہ ہی سارا کچھ تیار کراتی ہے اللہ کریم تو ستر مائے ہیں ہمیں ویسا ہی کوسٹینرٹیار کروا دے ہم سے ویسی توبہ ہمیں سکھا دے وہ کلمہ سکھا دے وہ اپنی ذات کا وہ اسم سکھا دے جس سے تو ہماری توبہ قبول کر لے اور ہم سب کو معاف کر دے اور ہم سے راضی ہو جائے اور ہم سے یہ بلا کی مشکت اٹھا لے اللہ کریم اللہ کریم ایسے لگتا ہے کہ زندگی کی گاڑی چلی گئی ہے اور ہم سٹیشن پہ کسی اپنی گاڑی کے انتظار میں اپنی پوٹلی پکڑے بیٹھے ہیں اللہ کریم اللہ کریم ہی انتظار بڑا مشکل ہے میرے کریم مولا میرے سونے مالک اس انتظار سے ہمیں نکال ہمیں آفیتیں عطا فرما ہماری زندگی میں پہلے جیسے رنگ بھر دے اللہ کریم اس میں آیاتی دڑا دے اللہ کریم اس میں مردنی چھا گئی ہے اے میرے کریم مالک اے میرے سونے آکھا کے مطابق تجھ سے مانگ رہے ہیں اللہ کریم اپنے اخلاص کا ہمیں اپنے اخلاص کا ہمیں کوئی دعویٰ تو نہیں ہے کوئی دعویٰ نہیں ہوں کوئی دعویٰ نہیں ہے لیکن میرے کریم مالک تیری رحمت سے ہمیں بڑی امید ہے تیری رحمت تیرے غزت پہ ہمیشہ حاوی رہی ہے ازلوں سے حاوی رہی ہے اللہ کریم ہم ترہم فرما دے ایزا امت ہمیں ماف فرما دے اللہ کریم اللہ کریم ہم سے راضی ہو جا اللہ کریم اللہ کریم اس وائرس کو اللہ کریم اللہ کریم دیس نکالا دے دے پلینٹ سے نکال دے اللہ کریم اس خطے سے نکال دے اور کب بھی کسی زیرو پہ یا نہ آئے اور اللہ کریم جو قیدی ہیں ان پہ رحم فرما ہم اس خود ساختہ سی قید میں ہیں نا اپنی چوائیس کی ایک قید ہے نا اپنے بچاؤ کے لیے تو ہمیں اتنا مشکل لگ رہے تو اللہ سونے جو صلاحوں کے پیچھے ہیں اللہ کریم ان پہ کیا بیٹھتی ہوگی نہ پسند کا کھانا نہ پسند کا پہننا نہ پسند سے نکلنا کوئی کچھ نہیں کر سکتے اللہ کریم سارے قیدیوں پہ رحم فرما انہیں آفیت سے رہائی دے ہم بھی نفس کے قیدی ہیں اللہ کریم ہمیں ہمارے نفس کی قید سے ازاد کر اور اللہ کریم ہمیں کبھی ہمارے نفس کے حوالے نہ کرنا ایک لمحے کے لیے وہ ہمیں بہکا دیتا ہے اللہ سونے ہم سی دیرہ چال رہے ہوتے ہیں ہماری منزل کھوٹی کر دیتا ہے اے میرے کریم مالک اے میرے سونے آقا ہم سب پہ رحم فرما شفقت کی نظر ڈال دیں شفقت کی نظر ڈال دیں بلکل اس ماں کی طرح جس کا بچہ اسے راضی کرنے کے لیے بس بیٹھ کے کاؤنٹنگ لکھتا جا رہا ہے صفحے بھرتا جا رہا ہے بس الفابیٹس لکھتا جا رہا ہے اور ماں کو اس پہ پیار آتا ہے ہم بھی ویسے ہی ہیں بس تجھے راضی کرنے کے لیے بس تصویہ کیے جا رہے ہیں بس سب کچھ کیے جا رہے ہیں بس سونے تو ایسے ہماری افاظت فرماؤ جیسے چھوٹے بچے کی فرماتا ہے اللہ کریم تیری محبت بھی ہمیں کوئی شک نہیں ہے کوئی شک نہیں ہے ذرا برابر بھی اپنے کرتو تو پہ ہمیں بڑا گلہ ہے لیکن اللہ کریم ہم کیا کریں ہم نیت کرتے ہیں پھر غلطیاں ہو جاتی ہیں تو ہمیں اچھا بنا دینا تو ہماری نسلوں کو امت کے جنہوں نے اس کو اچھا کر دے تیرے لیے تو کوئی مشکل نہیں تو خود کہتا ہے میں جسے چاہوں ہدایت دوں جسے چاہوں میں بے را گمراہ کر دوں اللہ کریم ہمیں گمراہیوں سے بچا بے ہدایتیوں سے بچا بدنصیبیوں سے بچا شکیو الکلبی سے بچا اچانک کے خرچوں سے بچا اچانک کی بروی خبروں سے بچا نعمتوں کے زوال سے بچا فیتوں کے پھر جانے سے بچا اللہ کریم بیماریوں کیا جانے سے بچا اللہ کریم غربت سے بچا تانگ دستی سے بچا کمزوریوں لاغریوں سے بچا آجزیوں کسل مندیوں سے بچا اللہ کریم بخل سے بچا فتنہ دجال سے بچا اللہ کریم ہم پہ رہم کر دے اللہ کریم ہم پہ خضل کر دے اللہ کریم معاف کر دے علت زلت اور قلت سے بچا دے علت زلت اور قلت سے بچا اللہ کریم ہمارے بچوں سے بھی راضی ہو جا انہیں معاف کر دے انہیں اپنا بنا لے انہیں ایسا بنا لے کہ تجھے پسند آ جائیں اللہ سنے قابل نہیں انہیں قبول کر لے اللہ کریم رحم کر دے اللہ کریم جدائیاں ختم کر مخلوق کی اللہ کریم تیری بڑی مہروانی ہے تیری بڑی مہروانی ہے مخلوق کی جدائیاں ختم کر رہیں کھول دے اے میرے کریم مالک اے میرے سونے آقا کتنے لوگ تیرا قرآن ان دنوں یاد کر رہے ہیں اللہ کریم ان کے قرآن کی حفاظت فرمانا اللہ کریم ان کے قرآن کی حفاظت فرمانا اللہ کریم ان کے قرآن کی حفاظت فرمانا ہر حافظ کی حفاظت فرمانا اے میرے کریم مالک اے میرے سونے مالک اپنے گھروں کے دروازے کھول ہر مین شریفہین کی حفاظت فرمانا اور اس کے دروازے امت کے لئے کھول اللہ کریم مساجد کے دار پواہ کر دے اللہ کریم رمضان کی آمد ہے اللہ کریم ہماری ساری وہی روٹین اللہ کریم جس پہ ہم نے کبھی شکر نہیں کیا تھا اب ہمیں پتہ چلا ہے ہم نے سوچا نہیں تھا کہ ہم سے رمضان کے مہینے کی وہ ساری اترابیاں روٹین مساجد سب ختم ہو جائے ہم نے کبھی نہیں سوچا تھا ہم سے بڑی گلتی ہوئی ہم نے تیری نعمتوں کا شکر نہیں کیا اللہ کریم ہم تیرا شکر کرتے ہیں تیرا شکر کرتے ہیں ہمیں ہماری نعمتیں واپس لٹا دے ہمیں ہماری نعمتیں واپس لٹا دے ہمیں ہماری نعمتیں واپس لٹا دے اللہ کریم جس طرح ماں کے پاس ایک ٹافیوں کا بیگ ہو اور بچے کو ایک ایک کر کے دیتی اللہ سونے تو بھی ہمیں ایک ایک کر کے دے رہے لیکن ہمیں پورا پیکٹ شاہی ہے ساری نعمتیں دے ہمیں اللہ کریم واپس دے دے سارا ہمارا چاکلیٹ کا وہ پیک ہمیں دے دیں آپ کی بڑی مہربانی ہے اے میرے کریم مالک اے میرے سونے آقا ساری امت کو خاتمہ بالخیر عطا فرمائیں اپنی معرفت عطا فرمائیں کامل اخلاق عطا فرمائیں اللہ کریم اپنے علمے سے علم عطا فرمائیں اپنے علمے سے علم عطا فرمائیں اپنی رضا کے پروانے عطا فرمائیں اللہ کریم بڑے والدینوں پر رہا امکار اللہ کریم ان کی دعائیں قبول فرماؤ اولاد کے حق میں امت کے حق میں اے میرے کریم مالک اے میرے سونے آقا ہمارے والدین کے پڑھاپے کو بے وقتیوں ناقدریوں سے بچانا اللہ کریم انہیں دوسروں کا مزاق بننے سے بچانا اللہ کریم ان پر ویسا رحم فرمائے جیسے بچپن میں انہوں نے ہم پر رحم فرمائے جن کے والدین اس دنیا سے چلے گئے ہیں اللہ کریم ان کی قبروں کو وسط کشاکی افیت تحد نظر سبزہ تا فرماؤ ہر مومن کی قبر کو نور سے بھر دے اے میرے کریم مالک اے میرے سونے آقا جب ہم حس منزل کے رائی بنیں تو اللہ کریم اللہ کریم عزتوں کا جنازہ خوشبوب اپنی اولادوں کا کندے پہ اللہ کریم عزتوں کے ساتھ اللہ کریم وہ علی ودائی آتا فرمانا اس وقت جو حالات ہیں اللہ کریم اللہ کریم اللہ کریم افیتوں کے معاملے فرما دیں اور جو جا رہے ہیں اللہ کریم ان پہ بھی اپنی رحمتیں برکتیں فضل اور کرم جو بچے موجود ہیں ان کو اللہ کریم بے عیب رکھ متقین کی امامتیں جو آنے کی رہوں پہ افاظت سے آئیں فضل اور کرم سے آئیں اللہ کریم اللہ کریم سلامتی دینا ماں باپ کو بھی اور اولادوں کو بھی اللہ کریم جن کی گودیں خالی ہیں ان کو افیت کی اولادیں دیں اللہ کریم ان کو خزاؤں سے بچا اللہ کریم جن بچوں کے رشتوں کے مسائل ہیں اللہ کریم غیب کے اخزانوں میں سے جنت کے افیت کے ساتھی نیک خاندان اللہ کریم لالش سے بریوزی ماں لوگوں سے ملا میرے کریم مالک بن مانگے اطا فرما جادو سے بچا نظر حسد چغلی غیبت چھوٹ چوری بات اخلاقیوں رزدائل اخلاق سے بچا میرے مالک اللہ اخلاق اطا فرما اللہ اخلاق اخلاق کے حسنہ سے مزین کر دے میرے مالک ہمارے بہن بھائیوں کی خیر ہمارے چانے والوں کی خیر ہماری کلاسز کی خیر ہمارے گروپس کی خیر ہماری نسلوں کی خیر امت کے جنوینس کی خیر دیس پر دیس کی خیر اللہ کریم ہمارے پیارے پاکستان کی خیر اس کی سرحدوں کی افاظت اس کے بادشاہوں کی افاظت وزیروں مشیروں اللہ کریم فقیروں گلیوں کچوں دریاؤں سمندروں بزاروں کچہریوں عدالتوں سرحدوں سب کی افاظت اللہ کریم اللہ کریم پورے عمد مسلمان پوری بنین و انسان کی خیر افاظت پذل کرم سب کو اپنی شناسائی اپنی معرفت دے اور اپنا کلمہ ہمیں ان تک پہنچانے کی توفیق اطاف فرماؤ اللہ کریم ہماری نسلوں کو اس کام کے لئے قبول فرمالے ربنا تقبل منا انہا کانتا سمیو للیم و تو بلائینا انہا کانتا تواب الرحیم نستغفر و کبنا تو بولی سبحانہ ربی کا ربی لزتی اما یاسفون والسلام للمرسلین والحمدللہ رب العالمین اللہم برزکنا تویبا واستعملنا سوالہا استعودی اللہ دینکم و امانتکم و خواتیم اعمالکم صل اللہ علیہ بیبی محمد و ازواجہی و امہاتہی و علی بیتہی و اطراتہی و زوریاتہی و اصحابہی اجمعین آمین آمین برحماتی کا یا ارخام الراہمین اسلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہو و مغفراتہو جزاکم اللہ الخیر و احسن الجزا فی الدنیا والآخرات فی امان اللہ فی امان اللہ موسیقی